حدو بے حد رود نبی کے جہندہ ایک پسارہ ہوں میں قربان تینا تو باہو جنہا ملیا نبی صلحہ رہا ہے امام اسلام روحانی بھائیو اور بینو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستون کا کہ جتنی نظامت کی جائے اتنی کم ہے لیکن حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی سکوٹی نہیں تھی یہ جو ادارے کہتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ سکوٹی دی گئی ہے لو کوئی سکوٹی نہیں تھی اس میں ڈی سی اور ایس بی نوپس ہیں میں حضرت علامہ عبدالخبیر صاحب کے آپ تو اس علاقے سے ہو کے آئے ہوئے ہیں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہاں سکوٹی ہمیشہ لیپس ہوتی ہے سکوٹی کم ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ معاملات ہوتے ہیں اگر آپ پہلے کلپ دیکھیں ہمارے آئی جی صاحب کا یہ بیان تھا کہ جناب ایک خود پشت حملہ آ رہا تھا اور ہمارے ڈی ایس بی صاحب نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس وجہ سے وہ شہید بھی ہوا ہے اس کو روکتے ہوئے اگر اس کو روکنے والا تھا تو پھر تین سو بندے اب تک زخمی کیوں ہیں ستر بندے شہید کیوں ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ڈی ایس بی تب بلکل موجود تھے ڈی ایس بی خود عاشق رسول تھا وہ خود اس جلوس میں موجود تھا اور اس کے پھکس آ رہی ہیں ہمارے علامہ سید مفتی اکبال شاہ صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ڈی ایس بی صاحب میں اور مفتی سعید سعید جو سعید ہوئے ہیں ہم سارے کٹھے کھڑے ہیں اور ہم تصویریں بڑھا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کہ محبت سے اظہار یک جہتی کریں اظہار یک جہتی کے دوران ہی یہ دھماکہ ہوا ہے اور وہ بھی شہید ہو گیا ڈی ایس بی بھی اور مفتی سعید سعید برحمت اللہ ہے وہ بھی شہید ہو گئے اور اکبال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام کو ایک خون کے لوتھوئے میرے اوپر وجود تھے لیکن قدرت نے بچانا تھا میں بچ گیا میں راجیوں میں ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے وہ عمر ہو گئے میرے عزیز ساتھیوں حقیقت یہ ہے کہ جہاں سٹوٹی نہ دی گئے وہاں پہ یہ حالات ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آشکان مصطفیٰ بار رہا کو چھوڑ دیں گے لیکن حقیقت جانئے کہ ایک ایک لاش اٹھاتے ہوئے جب ان قریب ہوئے ان کے طرف بھی لما حکیم تھے ان کی ضبور پر یہ تھا کہ ہماری آنے والی حقیقت نفرے بھی یہ رسول اللہ کے سب تنانے گھا پہ رہے گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں جب مسلمان مسلمان کمدور ہونے والا نہیں ہیں عاشق رسول کمزور ہونے والا نہیں ہیں تین سو لوگ زخمی ہیں اس نے بھی اور ستر کلیت پر لوگ سہید ہو چکے ہیں اور ایسے لوگ بھی شہید ہوئے ایک ایک گھر سے نونوں لاچے اٹھوئے ہیں نونوں لاچے اٹھائی گئی ہیں اور ایک ہر حصہ کہ ہمارے بہت قریبی طلب دا ہے کہ ایک بڑا بڑا ہے اور اس کے دو بیٹے نوجوان اسی جگہ پر چہید ہوئے علماء چہید ہوئے دوہزار چھے سے لے کر آج تک اہل سنت آشقان مصطفیٰ اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں قسم پرسی کی حالت میں پھیل رہے ہیں کہ یہی ہے کیسے عبداللہ بولیب صاحب نے فرمایا جیسے عرامہ نائمی صاحب نے فرمایا کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم پر اس طرح کے دھوناکے کیے جا رہے ہیں ہمیں ریگ کیا جا رہا ہے ہمیں گمزور کیا جا رہا ہے لیکن باطل سے بھدبنے والے اے آسمان نے ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو ایمان کی انتہا ہمارا کی محمد سے وفاکتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہر و سلم تیرے ہیں آپ کا جو ایوان ہے اسے میں ریکوست کرنے چاہتا ہوں کہ اگر مشترکہ طور پر کھڑے ہو کر اگر آپ مزمت فرما لے گے واقعی مسلم کی تو میں سمجھتا ہوں گی یہ میں سکھتا ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ سارے جنہوں کر مسلم والے شہیدوں کے ساتھ اکچھے ہیں اور شہیدوں کی حمایت میں کھڑے ہیں اور یہ کہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہیں یہ کہ ظلم ہے واقعی دیش کی طرف سے ہوا ہے اور یہ جو انڈیا کی پر جا رہا ہے وہ صرف ہمیں گھانا کیا جا رہا ہے تو ہم سارے متحد ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم شہداء مفہم کے کے ساتھ ہیں اور مزمت کرتے ہیں ہم مزمت کرتے ہیں نامنظور نامنظور جیسے کرتے ہیں نامنظور مردابا 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 ہوا millor مردابا ہوا